ہیلو ایبریون آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنی زمان کے پہلے چپٹر کے بارے میں یعنی کہ ماں کا خواب یہ ایک ماں کا خواب ہوگا اس چپٹر میں آپ کو بھائی پڑھائے جائے کہ اس ماں کے خواب میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ٹھیک ہے میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب یہ جو شب ہے اس لائن میں شب کا کیا میننگ ہوتا ہے شب کا کیا مطلب ہوتا ہے تو شب ہم کہتے ہیں دیکھو رات کو ہے نا تو میں سوئی جو ایک رات تو دیکھا یہ خواب بڑا اور جس سے میرا استراب اب یہ جو استراب آیا ہے اس لائن میں استراب کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس طرح ہم کہتے ہیں بیچینی کو چنتا کو بڑی اور جس سے میری بیچینی یا چنتا بڑا اور جس سے میرا استراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور راہ ملتی نہیں اس لائن میں آپ دیکھیں یہ جو راہ ہے راہ کے کیا میننگ ہوتے ہیں تو راہ ہم کہتے ہیں راستے کو یعنی کہ اتنا اندھیرہ ہے کہ راستہ ملتا نہیں یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور راہ ملتی نہیں لرستہ تھا در سے میرا بال بال اب یہ لرستہ جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کانپنا ہے نا تو کانپتا تھا در سے میرا بال بال قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال اب اس لائن میں آپ کے دو ورڈ ہیں ایک تو ہے دہشت اور دوسرا ہے محال ان دونوں کا کیا مطلب ہے تو دہشت ہم کہتے ہیں خوف کو در کو اور موحال یعنی کہ مشکل تو قدم کا تھا خوف سے یا در سے اٹھنا مشکل یا موحال قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا موحال اور آگے ہے آپ کا جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکو کی تھی تو دیکھا ایک قطار لڑکو کی تھی تو اس لائن میں یہ دیکھیں آپ حوصلہ یہ جو ہے حوصلہ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی یہ حوصلے کے میننگ جا ہوتے ہیں تو حوصلہ ہم کہتے ہیں حمد کو ہے نا حمد کو ہم کہتے ہیں حوصلہ جو کچھ حوصلہ پا کے حمد پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار اب اس لائن میں یہ جو قطار آیا ہے قطار کیا میننگ ہے تو قطار ہم کہتے ہیں ایک جماعت کو ایک گروہ کو ایک لائن کو ہے نا تو دیکھا قطار ایک لڑکو کی تھی اور آگے ہے آپ کا زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیئے سب کے ہاتھو میں جلتے ہوئے اب دیکھیں آپ اوپر باری لائن میں یہ جو زمرد آیا ہے اور یہ پوشاک آیا ہے ان لوگوں کا کیا مطلب ہے تو زمرد ہم کہتے ہیں ایک ہرے رنگ پتھر کا نام ہے قیمتی پتھر کا نام ہے ہرے رنگ کا ہے جو اور پوشاک ہم کہتے ہیں لباز یعنی کہ اپنے کپڑوں کو یعنی کہ ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے سب کے ہاتھوں میں دیئے تھے اور وہ جل رہے تھے وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے روان اس لائن میں یہ جو روان آیا ہے روان کا کیا میننگ ہوتا ہے تو روان کو ہم کہتے ہیں چلنا ٹھیک ہے چلتے ہوئے وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے چلتے ہوئے یا روان خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے روان خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر اس لائن میں یہ جو آپ کا پسر آیا ہے پسر کا کیا مطلب ہوتا ہے تو پسر ہم کہتے ہیں بیٹے کو اپنے بیٹے کو لڑکے کو اسی سوچ میں تھی کہ میرا بیٹا یا میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر جماعت یعنی کہ وہی گروہ قطار اسی کو بولتے ہیں تو مجھے اس جماعت میں آیا نظر وہ پیچھے تھا وہ پیچھے تھا تیز چلتا نہ تھا دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا یعنی کہ وہ جتنے لڑکے تھے ان سب میں پیچھے تھا اور اس کے ہاتھوں میں جو دیا تھا وہ بھی جلتا نہ تھا اور آگے ہے کہا میں نے پہچان کر میری جان اس لائن میں یہ جو آپ کا جان آیا ہے جان یہ سے کہتے ہیں تو جان ہم کہتے ہیں جان کو یعنی کہ میری جان کہا میں نے پہچان کر میری جان یعنی کہ پہلے لڑکے کی ماں نے اس کو پہچانا پھر اس سے کہا میری جان مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں کہاں میں نے پہچان کر میری جان مجھے آ گئے مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں اور آپ کا آگے ہے جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار اب اس لائن میں یہ جو آپ کا جدائی آیا ہے جدائی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جدائی ہم کہتے ہیں جب کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے جب ہم سے کوئی دور چلا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جدائی ہے نا تو جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پیروتی ہوں ہر روز عشقوں کے ہار اب یہ جو پیرونا آیا ہے اور یہ عشقوں آیا ہے ان دونوں کا کیا مطلب ہے تو پیرونا ہم کہتے ہیں ایک تو بہت سارے موتیوں کو ہم لے لیں اور اس کو ایک دھاگے میں سب کو اکھٹا کر دیں اور تو اس کو بولتے ہیں پیرونا ہم سب کو بن دیں اور عشق کہتے ہیں ہم آنسوں کو یعنی کہ بنتی ہوں ہر روز آنسوں کے ہار یعنی کہ پیروتی ہوں ہر روز عشقوں کے ہار جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پیروتی ہوں ہر روز عشقوں کے ہار نا پروہ ہماری ذرا تم نے کی اب یہ جو پروہ آیا ہے پروہ کسے کہتے ہیں پروہ کہتے ہیں ہم فکر کو ہے نا اور ذرا 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 کہتے ہیں تھوڑی سی بھی ہے نا پروہ ہماری تھوڑی سی تم نے کی ہے نا ذرا سی بھی نا پروہ ہماری ذرا تم نے کی گئے چھوڑ کر اچھی وفا تم نے کی اب اس لائن میں یہ جو وفا آیا ہے وفا کسے کہتے ہیں وفا کہتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھے سلوک کرے اچھا ورطا کرے تو اسی کو ہم کہتے ہیں وفا گئے چھوڑ کر اچھی وفا تم نے کی جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب اب اس لائن میں آپ دیکھیں یہ جو آیا ہے آپ کا پیچو تاب یہ پیچو تاب کیا ہے یہ ایک محاورہ ہے جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پیچو تاب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ گھم سے دل کے اندری اندر گھٹنا ہے نا گھٹنا اندری اندر گھٹنا کرنا تو ماں کہہ رہی ہے جو بچے نے دیکھا میرا اندری اندر گھٹنا ہے نا یا میرا اندر اندر کا گھٹنا جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب دیا مو پھیر کر یوں جوا دیا اس نے مو پھیر کر یوں جوا یعنی کہ بچے نے مو پھیر لیا اور یوں جواب دیا کیا کہتا ہے رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری یعنی کہ جو میں دور چلا گیا ہوں اس میں تُو ہمیشہ روتی رہتی ہے اس میں مطلب میری کچھ بھلائی نہیں ہے رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چھپ رہا لڑکے نے یہ بات کہہ دی نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری اور وہ یہ کہہ کر کچھ دیر تک خاموش رہا چھپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا جو بج گیا تھا یہ اس نے اپنی ماں کو دکھایا اور پھر وہ یہ کہنے لگا کیا کہتا ہے سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا ایسے اپنی ماں سے کہتا ہے لڑکا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا ایسے تو یہ سمجھتی ہے کہ ان لب یہ چرا کیوں بجھ گیا تو تیرے آنسوںوں نے بجھایا ایسے لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا ایسے تیرے آنسوںوں نے بجھایا ایسے آپ ذرا اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھیں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے ریلیٹڈ جو کیوشن آنسر ہیں ان کے بارے ہم بات کریں گے چلیے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی